ہیلو فرینڈز اس کے لئے ہریالی ان لائن ہریالی ان لائن میکینٹ میکین پلن میکینٹ فیلو دینڈرون فیلو دینڈرون فیلو دینڈرون فیلو دینڈرون سب ہی جو فیلو دینڈرون بہت ہی خوبصورت دیفرن کالر ڈیفرنٹ سائز ڈیفرنٹ شیپس کی ہوتی ہیں اور یہ سبھی پلنٹس ایزی ٹو کیر ہوتے ہیں تھوڑی سی اگر ان کی ٹرک سمجھ لی جائے تو یہ آپ کے گھروں میں بھی بہت اچھے سے یہ وائنز پھیلتی ہیں پھلتی ہیں اور ایک بہت اچھا لوگ کرتی ہیں اگر ان پلنٹس کو گھر سے دیکھیں گے لیس کو گھر سے دیکھیں گے سو یو بل فائنڈ سم سلک ٹچ آن اٹس لیپ کتنا خوبصورت کامبینیشن ہے اور بیک سائیڈ سے دیکھیں یہ مارون ان شیڈ ہوتے ہیں اور ان کا جو فرنٹ ہوتا ہے وہ گرینش ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا سا مارون ٹچ اور ویلوٹ آپ کو ایک فیل آ رہا ہوتا ہے اگر آپ اس کو اپنی فنگر سے بھی ٹچ کر کے دیکھتے ہیں سو دے آر پیری سوفٹ بہت ایزی آپ اس کو پروپاگیٹ کر سکتے ہیں اور ابھی چھوٹے سے پلنٹر میں آپ نے دیکھا تھا وہ سوائل میں پروپاگیشن کیا گیا تھا اور یہ جو پروپاگیشن ہے یہ پروپاگیشن ہے تو بیسکلی ٹاپک آج کا پروپاگیشن ہی تھا ایس آلویس سی ٹو یو کہ جب بھی کوئی وائن ہوتی ہیں یا ایسے سب ہی پلنٹس جس میں ایریل نوڈز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ میں جب بھی پروپاگیٹ کرتی ہوں تو میرا فرسٹ جو پریوریٹی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پروپاگیٹ کیا جائے ویچہ سو سمپل ان ایزی آپ اس کو آرام سے کسی بھی پورٹل میں رکھ دیجئے ان ٹو تری فور ڈیز آپ جیسے آپ کو کنوینینٹ ہو آپ اس کا پانی چینج کرتے رہی ہے تو کسی قسم کا بھی کچھ روڈ سائٹ ایفیکٹ نہیں آتا اور آپ کی جو روٹس ہیں وہ اچھے سے ڈیولپ ہو جاتی ہیں یہ والا پلنٹ دیکھئے ڈیریک سوائل میڈیا میں لگا تھا تو اس کا ریزرڈ یہ ہے کہ فائیو سکس ڈیز میں اس کے جو لیڈز ہیں وہ تھوڑ سے ڈل ہیں لیکن براون ہم نہیں ہوئے یلو نہیں ہوئے گرین ہی ہیں آئی ہوپ کہ یہ اچھے سے اسٹینڈ بھی کریں گے لیکن جو واٹر پروپکیشن ہے ان سب میں سب ہی جو ون لیف پروپکیشن تھا ان سب ہی نوٹس کے ساتھ ساتھ نیو چھوٹے چھوٹے بی بی لیفز آ چکے ہیں اور ان میں روڈز بھی ڈیولپ ہو گئی ہیں تو یہ زیادہ آسان تھا کیونکہ اب اس میں روڈز آ چکی ہیں اور پلنٹ جو ہے وہ کافی ہلدی ہیں دیکھئے اس سالے میں بھی کافی ساری روڈز ہیں تو اب سمپلی ان کو آپ ان کے فیوریبل میڈیا میں شپ کر سکتے ہیں تو جو میڈیا یہاں میں نے لیا ہے وہ بھی بہت ہی سمپل ہے بس ایسا میڈیا لینا ہے جو کہ ویل ڈرین ہو ان کے لیے کافی اچھا ہو ہارڈ نہ ہو تو کیا انگریڈینٹس ہیں جو آپ نے اس کے میڈیا میں لینے ہیں تو اس کے میڈیا میں سمپلی میں نے لیا ہے گارڈن سوائل کامپوز کوکو پیٹ اور پیومیز سٹون تو یہ جو کامبینیشن ہے کافی بہتر ہے جب بھی پلنٹس میں کوکوپیٹ اور پیومیز ایڈ ہو جاتا ہے اور جب تھوڑی ہائی امانٹ آف کامپوز بھی اگر آپ لے لیتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ وامی کامپوز لینا چاہیں تو وامی کامپوز لے لیجئے میں زیادہ تر کاؤڈنگ کامپوز جو کہ کافی ٹی کامپوز ہو چکا ہوتا ہے وہ یوز کر رہی ہوتی ہوں تو وہ زیادہ اچھا ریزرٹ دیتا ہے اسپیشلی اس طرح جبکہ کوئی پلنٹ واٹر پرپکیشن سے نکل کر سوائل میں شفٹ ہوتا ہے تو اس کو بہت تیز میڈیا نہیں دیا جا سکتا ہے کافی ایسا میڈیا اس کے لئے سیلٹ کرنا چاہیے جو کہ تھوڑا ٹھنڈا رہے اور آپ کے جو لیوز ہیں ان کو اچانک سے کوئی نیا انوارمنٹ فیس نہ کرنا پڑتا ہو کیونکہ وہ پانی سے ایک نئے میڈیا میں جا رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا شوق لگتا ہے لیکن اس سے آپ کے لیوز پر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس طرح انہیں مینٹین کرتے ہیں میڈیا سیٹ کر لیا پلنٹرز میں بھڑ لیا اور اس کے بعد اب ہم انڈیویچلی سبھی لیوز کو اس میں شفٹ کرتے رہیں گے دو طرح سے آپ ایٹ کر سکتے ہیں زیادہ کانشیونس ہیں تو اس طرح سنگل لیوز لے کے سنگل جو پروپگیشن آپ کے پر لیوز سے ان کو لے کے آپ اس طرح کرتے جائے لیکن کبھی بھی ایسا نہیں کیجئے کہ اس ٹیم سے ہی آپ کوشش کریں کہ میڈیا چاہے کتنا ہی وہ آپ کا اچھا اور پرفیکٹ اور سوفٹ میڈیا ہو ڈیریک آپ نے اس سے نہیں کرنا کیونکہ روڈ ڈیمیج ہو سکتی ہیں تو کوئی ٹول رکھی اپنے ساتھ اور اس سے ہول کرتے جائے اور اس میں جو آپ کی سٹاکس ہیں اس کو روڈز کے ساتھ انسرٹ کرتے جائے اور پھر اس کو پیک کرتے جائے یہاں میں نے تھوڑا سا میڈیا اوپر سے اور ایٹ کیا کیونکہ زیادہ لیوز ہو گئے تھے تو بار بار ٹچ کرنے سے گیپ بن گئے تو اوپر سے میں نے تھوڑا سا میڈیا ایٹ کر کے اس کو اپنی فنگر سے سیٹ کر دیا ہے جو پھر سے پہن ساتھ اندازم لے ہوتی میں تو انکاروں کے اٹھ اٹھ پیپ ساتھ مکجلتے ہیں اس سے ہوتی ہے کہ اس کو پہنچے پسکتے ہیں اس کو چگہ دے کے اس میں پہنچے تھے جو اس لب سے آسل دیں گے اسے ہوتی کرنا کیلئے آپ کو کیا کرنا چاہیے ہمیشہ ہمارے ہوتی ہے اسپری سے پانی دیتے ہیں تو اسپری سے پانی دیکھتے ہیں اس میں جنٹلی اس پرے سے پانی دیتے رہی ہے اس سے ایک جیسا پریشر رہے گا تو کہیں سے بھی مٹی یا جو سوائل میڈیا ہے وہ ہٹتا نہیں ہے اور بلکہ اس کے بہتی لائٹ پریشر سے وہ اچھی طرح بیٹھتا ہے سیٹ ہو جاتا ہے میڈیا بھی جو ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ روٹ ایریا پر اپنی گرپ بنا لیتا ہے جب بھی نیو پرپاگیشن کیا جاتا ہے تو اس چیز کا بھی خیال لکھا جائے گا کہ جو لیوز ہوں گے وہ سوائل کے کانٹیکٹ میں نہ آئے کیونکہ جب وہ سوائل کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو اکثر وہ گل جاتے ہیں اسی لئے ان کو اپنے ہاتھوں سے آپ سیپرٹ کر دیجئے جس طرح میں نے اس لیوز کو واش کر دیا تو اب یہ سوائل کے کانٹیکٹ سے تھوڑا اوپر ہو گیا ہے اور تچ بھی نہیں ہو رہا تو یہ یہاں سے اب تچ نہیں ہوگا تو گلے گا بھی نہیں یہ ایک پروسس تھا جس میں ہم نے سنگل سنگل سارے جو لیوز تھے وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ انسرٹ کیے اور پھر اس کو کیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ بھی اتنی محنت کریں اور پھر انڈیویجلی سبھی اس ٹاکس کو جو ہے وہ شفٹ کریں انٹو تسوائل میڈیا نیکسٹ ایک اور جو پروسس ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ نے پورا بنچ لیا یا آپ نے دو تین چار شاخیں جتنی بھی ہیں وہ لیں اور آپ نے ان سبھی کو ایک ساتھ ایک ہیوی ہول بنا کے تھوڑا چوڑا آپ ہول بنایں اور اس میں سارے ہی سیٹ کر سکتے ہیں لیکن بس یہاں وہاں پہ بھی آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ سبھی جو روٹ سائٹس ہیں وہ ایک طرف اکھٹا کر لیجئے اور پھر سبھی روٹ سائٹس کو جو ہے وہ آسانی سے بہت ایزیلی سوفٹ ہینڈ کے ساتھ اپنے میڈیا میں شفٹ کر دیجئے تو یہاں یہ جتنے بھی اسٹارس ہیں اس میں آپ نوٹس کیجئے کہ سبھی ویل پروپگیٹڈ ہے سب میں اچھے سے روٹس جو ہیں وہ ڈیولپ ہو چکی ہیں not only the roots are ڈیولپ here but you can see also some baby leaves too تو یہ چھوٹے چھوٹے بی بی لیڈز ہیں یہ اس واتر پروپگیشن میں ہی گرو ہوئے ہیں تو یہ ایک اچھی پروپگیشن تھی جو اب جا رہی ہے اپنے نیو ہوم میں سائل میڈیا میں تو بس ابھی جو سٹارس تھے لیس تھے ان کو میں نے سیٹ کر لیا ہے روٹس سب کی ایک طرف ہو چکی ہیں اور بہت آسانی سے آرام سے انہیں میں شفٹ کر دوں گی یہ ایک لیف ہے جسے کہ سوائل کے کونٹیکٹ میں نہیں جانے دینا ہے that's why انہیں میں نے اوپر کر لیا ہے اور جو بی بی لیفز ہیں وہ جب اس میں اسپری ہوگا تو یہ خود ہی اوپر آ جائیں گے بیکز ان کو میں اس میں دباؤں گی نہیں صرف اس کی جو روٹس ہیں انہیں ہی اندر جانے دوں گی اور بس پھر یہ پلینٹ جو ہے وہ ریڈی ہے اور اس کو بھی اسی طرح اسپری سے پانی دیں گے تو یہ اچھی طرح سیٹ ہو چکا ہے اس میں اوپر سے تھوڑا سا میڈیا ایڈ کرنی کی بھی اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں اور اگر ضرورت ہو تو آپ میڈیا ایڈ کر سکتے ہیں کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ پلینٹ اچھی طرح سیٹ ہو جاتا ہے لیکن آپ اس مٹی کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سیٹنگ خراب ہو جاتی ہے جس کے لئے آپ اوپر سے تھوڑا سا میڈیا ایڈ کر دیجئے اس طرح جنٹلی تھوڑا تھوڑا سا میڈیا آپ نے لیا اور اب اس کو آپ اچھے سے ٹیپ کیجئے اور یہ اچھی طرف میکس ہو جائے گا ہر طرف پھیل جائے گا تو لیجئے بہت آسانی سے آپ کی یہ کٹنگز بھی لگ گئی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ساری سٹاکس جو ہیں وہ باہر ہیں اور جیسے یہ چھوٹے بی بی لیفز بھی نظر آ رہے ہیں اور جب انہیں پریشر لگے گا تھوڑا سے پانی کا اسپریے سے تو اس کے جو بی بی لیفز ہیں وہ اوپر ہو جائیں گے کیونکہ سوائل بیٹی آپ بیٹ جائے گا اور اس طرح آپ کی پروپکیشن جو ہے وہ ہنڈر پرسن سکسسفل ریڈی ہی ہے اس کو جب رکھیں گے آپ تو ایسے جگہ نہیں رکھیں گے جہاں تھوڑی گربی ہو تقریباً دو سے تین دن آپ اسے ٹھنڈی جگہوں پر رکھیں بڑے پلانٹ کے سائے میں رکھ سکتے ہیں تھوڑی جہاں پر ایریشن ہو کھلا کھلا محول ہو وہاں آپ رکھے گا تو بس آپ کا پلانٹ ریڈی ہے پانی آپ نے ایسی طرح دینا ہے بہت جنٹلی دینا ہے اسپریے سے دینا ہے پانی کو اسپریے کا جو شاور ہے وہ سیٹ کر لیجے تاکہ کسی ایک لیف پر کسی ایک جگہ پر زیادہ پریشن نہ ہو تو لیجے ہو گئی ہماری پروپاگیشن آلیڈی پروپاگیٹڈ پلانٹس آر شفٹڈ اٹو دا نیو کنٹینرز ویچ سوائل میڈیا تو یہ ایک پلانٹ ہے جو کہ ریڈی ہے اور انشاءاللہ دو سے تین دن میں اس کو جہاں مجھے سیٹ کرنا ہے ہینگنگز بنانی ہوں تو ہینگنگز بنائے جا سکتے ہیں تو کسی بھی طرح سے آپ اپنے پلانٹس کو آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے ہم نے فیلو ڈینڈرون میکینز کی پروپاگیشن بھی کر لی اور ان کو شفٹ بھی کر دیا اور ہمارے پاس دو پودے بھی آ گئے اور یہ تھوڑی سی دو سٹاکس تھی جو تھوڑی سی لانگ تھی مجھے اچھی لگ رہی تھی میں اکثر وارٹر پروپاگیشن تو میرے گھر میں رہتی ہی ہے جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مانسٹر ایڈنس ہونے کی کٹنگ میں نے یہاں لگا دی تھی اور اس کے ساتھ یہ ایک منی پلانٹ بھی ہے تو وہ بھی اس میں ایک سٹاک اس کی موجود ہے کوئی نہ کوئی وارٹر پروپاگیشن پر لگیوی چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں گارڈنر گارڈن میں ہر طرح کی چیزیں ہونی ہی چاہیں آئے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو جو کہ میں نے بہت ہی دیتیلٹ شیئر کیا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ایسے تبایایہ ہوگا ایک مانسٹر اکرین پر لگتے ہیں اون شان صحیحیے رہی کریں ہے اگر آپ کو جانتے ساکتے ہیں آپ کو یہ بھی ویڈیو اسے کامانٹر پر لگتے ہیں آپ کو آپ کو چاہتے ہیں ایک بہت منتصف ہی تک سکتے ہیں آپ کو بہت خادم دیکھا روزی جو کیا ہے آپ کو فیشہ سکتے ہیں میرے شکریہ شکریہ بی بی